ماغلہ کی پہاڑیوں پر آگ بروقت کیوں نہ بجھائے جا سکی؟ جیمن سی ڈی اے محمد علی رنگھاوان انکواری کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی آگ لگنے اور بروقت آگ نہ بجھائے جانے کی تحقیقات کرے گی ڈریکٹر جنرل امرجنسی ڈاکٹر عبد الرحمن کمیٹی کے سربراہ ہوں گے گورنر خیبر پختونخواہ کی شجاعت حسین سے ملاقات ویسل کریم کنڈی نے شجاعت حسین کی صحت تریافت کی ملاقات میں سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو سربراہ قافلی کا وفاقی اور زبائی حکومتوں میں رواداری پر زور کہا عوام کی خوشحالی کے لیے وفاق اور زبائی حکومت میں ورکنگ ریلیشنشپ ضروری ہے کراچی و مبجینا پولس مقابلہ فائرنگ کے تبادلے میں دو ڈاکو ہلاک اسیس پی سینٹرل کے مطابق پائیو سٹار چورنگی پر ڈاکو لوٹ مار کر رہے تھے شاہین فورس موقع پر پہنچی تو فائرنگ کا تبادلہ ہوا ادھر گلچن اقبال بلوک سیون میں ڈاکو نے مضاحمت کرنے پر نوجوان کو قتل کر دیا اضافی گندم کی درامت میں ملوث قرار افسران کے خلاف کارروائی شروع سابق فوڈ سیکیورٹی کمیشنر ڈاکٹر وسیم الحسن کو چارج شیٹ کر دیا گیا مسیم الحسن پر نا اہلی مسکنڈپٹ اور کرپ ترز عمل کے الزامات ہیں چودہ روز میں تحریری جواب دینے کی ہدایت بھارت میں عام انتخابات کا عمل مکمل ایگزٹ پول میں بی جے پی کی جیت کی پیش کوئی بی جے پی کو تین سو انسٹھ سیٹیں ملنے کا امکان کانگریسی اپوزیشن اتحاد انڈیا آلائنس سے سو چبون سیٹیں جیت سکتا ہے سادہ اکثریت کے لیے دو سو بہتر نشستیں درکار حتمی نتائج کا اعلان چار جون کو ہوگا شیخ مجیب ویڈیو تنازے پر پی ٹی آئی رہنماؤں کی قلابازیاں بریسٹر گوھر نے کہا بانی کو ویڈیو اپلوڈ ہونے کا علم ہی نہیں روپ حسن نے انکشاف کیا بانی کا اکاؤنٹ تو ملک سے باہر سے ہنڈل ہوتا ہے علی محمد خان بولے ایسا غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا آئندہ نہیں ہوگا آج سابق صدر عارف علوی نے بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹ کی حمایت کر دی کہتے ہیں حمود الرحمان کمیشن کی ریپورٹ پڑھنے میں کیا غدداری ہے جو ریپورٹ پڑھتا ہے اس پر مقدمہ ہو جاتا ہے معاملہ صرف معافی کا ہے ملک تو تباہ مت کریں بانی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ پر شیخ مجیب کی ویڈیو شیئر کرنے کا کیس ایف آئی اے کا عمر عیوب، روف حسن اور بیسٹر گوھر کو نوٹس پی ٹی آئی کے تینوں رہنما منگل کو دن گیارہ بجے انکواری کے لیے طلب ایف آئی اے کے نوٹس میں کہا گیا کہ ریاست کے خلاف اشتعال کی کوشش کی گئی ایف آئی اے بانی پی ٹی آئی کو پہلے ہی نوٹس جاری کر چکی ہم کہتے ہیں بات کریں وہ کہتے ہیں آپ سے نہیں کریں گے ہم کہتے ہیں کن سے کریں گے تو کہتے ہیں ان سے کریں گے ہم کہتے ہیں وہ کون ہے کہتے ہیں قبر تک جن کا پیچھا کریں گے یار کیا بات کر رہے ہو قبر تک ان کا پیچھا کرنا ہے یا ان سے بات کرنی ہے یا ہم سے بات کرنی ہے یا کس سے بات کرنی ہے دیوار سے بات کرنی ہے امریکہ سے بات کرنا چاہتے ہیں اس کو کہتے ہیں اس نے سازش کی پھر وہاں پہ جا کے ہائر کر لیتے ہیں آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے سیاست ہم کس کے ساتھ کریں ایک پارٹی کے علاوہ ہر ایک کے ساتھ تو سیاست کر رہے ہیں ہر ادارے کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر سیاسی جماعت کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں ہی بات کریں کسی کو غددار نہیں کہتے لیکن اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ تو چیک کریں کم از کم یہی کہہ دیں کہ ٹویٹ ہمارا نہیں افاقی وزیر پیٹرولی و مصدق ملک کی پریس کانفرنس بولے کبھی مقتی بہنی تو کبھی پاکستان کے دو لخت ہونے کی باتیں کرتے ہیں پی ٹی آئی ہم سے بات نہیں کرنا چاہتی تو بتائے کس سے کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں یا امریکہ سے اور نو مئی جیسا پلین ان کے دماغ میں ہے کمیشن تو جو ہے وہ اس بات پہ بننا چاہیے اب کیمران خان یہ اب کیوں کر رہا ہے ایکچلی بائی نیچر ایک فتنہ ہے بائی نیچر اس کے اندر تشدد اور انتشار اس کی پرسنیلیٹی کا حصہ ہے اور انفورچنیٹلی یہ اب ہماری چکے سیاست کے اندر یہ آ چکا ہے سو اب وہ سیاست بھی اس سے جو ہے افیکٹ ہو رہی ہے مارا ملک افیکٹ ہو رہا ہے سیاست افیکٹ ہونا تو چھوٹی بات ہے میرا ملک افیکٹ ہو رہا ہے بانی پی ٹی آئی ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں بانی کے دماغ میں نو مئی جیسا ایک اور پلین ہے وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری کا دعویٰ بولین مخصوص جماعت بجٹل دہشت گردی کر رہی ہے پی ٹی آئی شیخ مجیب کو اپنا آئیڈیل بنا رہی ہے سازش کے تحت زہریلے مزامین پھیلائے جا رہے ہیں پیٹرول پر معمولی ریلیف کے بعد بجلی کا زوردار جھٹکا نیپرا نے کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی تین روپے چھہتر پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی اضافہ سے سارفین پر چھالیس عرب روپے کا بوچ پڑے گا اضافہ سہمای ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا نوٹیفیکشن جاری تیرہ کروڑ عوام کو جواب دے ہوں پولس کرائم کنٹرول کرے حقائق سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی ہدایت خصوصی اجلاس میں امن عمان کی صورتحال کا جائزہ لیا کہا پنجاب نے کسی جگہ پر بھی نوگو ایریا برداشت نہیں کرائم ریٹ کو ہر صورت نیچے لانا ہوگا گرمی کی شدت برقرار سبی اور تربت گرم ترین مقامات پارا اڑتا دی رہا جیکب آباد لس بیلا اکارا پسنی میں درجہ حرارت سینٹالیس ریکارڈ کیا گیا لاہور چوالیس پشاور بیالیس اسلام آباد اکتالیس کراچی اڑتیس اور کوئٹا میں چونتیس دگری رہا محکمہ موسمیات کے کہنا ہے کہ اتوار کمول کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم رہے گا گلگت بلتستان شمالی بلچستان اور بہلائی خیبر پختونخواہ میں بارش ہو سکتی ہے پنجاب کے آئندہ بجٹ کا حجم 53 ارب 90 ارب ہوگا وفاق سے 37 ارب ملنے کا امکان محصولات کا حدف 1027 ارب ہوگا رکھیاتی بجٹ کا حجم 800 ارب تک مختص کرنے کی تجاویز تعلیم کے لیے 600 صحت کے لیے 406 ارب روپے مختص ہوں گے تنخواہوں کی مد میں 597 ارب پینشن کی مد میں 447 ارب رکھے جائیں گے رمضان پیکج کے لیے 30 ارب صحافیوں کے لیے ایک ارب کا انڈورمنٹ فنڈ رکھا گیا ہے آئندہ مالی سال کے وفاق کی بجٹ کا حداف کے لیے تجاویز ایف بی آر ٹیکس وصولیوں کا حدف 12500 ارب سے زائد مقرر کرنے کی تجویز بجٹ میں ایس ایم ایز کو دی جانے والی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی سفارش ایف بی آر کو اگلے سال ٹیکس حدف فاصل کرنے کے لیے 1500 ارب کے اضافی ٹیکس وصول کرنا ہوں گے سولر پینل پر سیلز ٹیکس لگانے کی تجویز درامدی سامان پر ٹیکس ڈیوٹیز بڑھانے کی تجویز فود آئٹمز پر سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی سفارش اگری کلچر سیکٹر کا جو میں نے دیکھا جب بڑا کرائسز اکنامے کرائسز ہو ہماری گروت روک جائے اور انڈرسیل سیکٹر کی طرف سے بھی کوئی ہمیں سپورنا مر رہی ہو تو اگری کلچر سیکٹر ہر صورت آپ کی جی ڈی پی کو کبھی بھی زیرو نہیں ہو لے دیتا یہ ہر صورت ڈیڑھ ڈو ڈائی پرسنٹ رہتی ہے جب بہت نیچے ہو پنجاب گورنمنٹ بھی اس وقت بیٹھے ہوئے لائیسٹار کے سیکٹری اور اگری کلچر سیکٹری بھی پیسے دن مسلم باز آئے تھے میٹنگ کی تھی تو پنجاب گورنمنٹ بھی جب سے پی ایم ایلین کی گورنمنٹ آئی ہے وہ فوکسٹ ہے مختلف سیکٹرز جن کی پراریٹی ہے ترجیح ہے تفاقی وزیر سنت اور تجارت رانہ تنمیر حسین کہتے ہیں شعبہ زرات میں بھی تحقیق جاری ہے اس شعبے میں اصلاحات ناگوزیر ہیں حیوانات کی صحت کے حوالے سے اقدامات کر رہے ہیں اسرائیلی فوج نے مزید پچانوے فلسطینی شہید کر دیئے جب آلیا پناگوزین کیمپ میں ملبے سے بیس پچوں سمیت ستر افراد کی لاشیں برامت اسرائیلی وزیراعظم نتنیہو کی ہٹ دھرمی برقرار جنگ بندی تجاویز کے باوجود ہماس کے خاتمے پر استرار امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی جنگ بندی کا نیا منصوبہ پیش کر دیا کہتے ہیں پہلا محلہ چھ ہفتے تک افتدائی جنگ بندی کا ہے اسرائیلی فوجیں غزہ سے نکل جائیں گی یرگمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کا تبادلہ بھی اسی دوران ہوگا فلسطینی شہری غزہ واپس جائیں گے غزہ میں روزانہ چھ سو امدادی ٹرک آئیں گے دوسرے محلے میں جنگ کے مستقل خاتمے کی شرائط پر بات کریں گے منصوبے کی تیسرے محلے میں غزہ کی تعمیر نو ہوگی محسن نقوی کی برطانوی حکام سے ملاقاتیں وفاقی وزیر داخلہ کی ڈی جی نیشنل ٹرائم ایجنسی سے ملاقات فورن کومن ویلت آفس کے ڈی جی سے بھی ملے بہشتگردی اور منظم جرائم روکنے پر گفتگو ہوئی سائبر سیکیورٹی بے معاونت پر بھی تباہت لے خیال محسن نقوی نے کہا سائبر کرائم پر برطانوی تابون چاہتے ہیں ان صداد منشیات پر مزید کام کرنا ہوگا گیسٹرو اور ڈائیریا کے مریضوں کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ فیصل آباد کے سرکاری ہاسپٹلز میں چوبیس گھنٹے میں نو سو مریض رپورٹ قمبر میں گیسٹرو کے مزید چار سو اٹھارہ کیسے سامنے آگئے گیسٹرو کے مریضوں کی تعداد بارہ سو سے زائد ہو گئی لڑکانہ میں شدید گرمی کے باعث ایک ہفتے کے دوران سو سے زائد بچے گیسٹرو میں مبتلا ہو گئے اسلام آباد پولیس نے ویتنام کے سفیر کی اہلیہ کو ٹریس کر لیا خاتون کو شہر کے ہمراہ گھر روانہ کر دیا گیا خاتون کی تلاش میں سات ٹیمیں کام کر رہی تھی خاتون کو سیف سٹی اور سیللر ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹریس کیا گیا چیئرمن پی سی بی محسن نقوی سے چیئرمن انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورٹ کی ملاقات پاک انگلینڈ کرکٹ سیریز پر تبات دے خیال اکتوبر میں پاکستان میں ٹیسٹ سیریز پر بات چیت ہوئی محسن نقوی نے ریچرڈ تھومسن کو پاک انگلینڈ سیریز پر دورہ پاکستان کی دعوت دی ٹی ٹوئنٹی کا عالمی میلہ سجنے کو تیار ایونٹ میں شرکت کے لیے قومی ٹیم بھی ڈیالس پہنچ گئی میگا ایونٹ کا پہلا میچ میں اسوان امریکہ اور کینیڈا کے درمیان ہوگا پاکستان پہلا میچ 6 جون کو امریکہ کے خلاف کھیلے گا پاک بھارت ٹاکرا 9 جون کو نیو یورک میں ہوگا پی سی بی نے ٹورنمنٹ کے لیے آفیشل ترانہ ریلیس کر دیا موسیقی